حسین زندہ آبار زندہ آبار زندہ آبار زندہ آبار سبحان اللہ سیدی مرشدی و مولائی قبلہ گاہی وائز ی مکہ مسجد نبی ریش شیخ الاسلام حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر سید ڈاکٹر مفتی سید شاہ علی حسین قادری المعروف علی پاشا صاحب قبلہ مدز اللہ العالی بصیرت افروز خطاب سے ہمارے قلوب کو معطر فرما رہے تھے اور ہمارے ایمان کو اضافہ عطا فرما رہے تھے سیدی کے خطاب کے بعد مدہان مصطفیٰ کی جانب غلامان اہل بیت اور مدہان اہل بیت کی جانب بڑھتے ہیں حکم ہوا ہے کہ وہ اشار پڑھے جائیں کہ یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو مدہت مرتضا کی سزا دو مجھے ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں چاہے سو بار سولی چڑھا دو مجھے ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں چاہے سو بار سولی چڑھا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے جب میرے جسم کی خاک بن جائے نہ ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک ہاں یہ سنی موالی کا وعدہ رہا ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک ہاں یہ سنی موالی کا وعدہ رہا جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یا علی یا علی کی صدا آئے گی یا علی یا علی یا علی یا علی جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یا علی یا علی کی صدا آئے گی اور ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد ایک مولائی جہاں میں سو پہ بھاری کیوں نہ ہو سو گناہ بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد ایک مولائی جہاں میں سو پہ بھاری کیوں نہ ہو یا علی یا علی ایک مولائی جہاں میں سو پہ بھاری کیوں نہ ہو سو گناہ بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد سو گناہ بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد منافقوں کو میں یوں ہی سزائیں دیتا ہوں گلی گلی میں علی کی سدائیں دیتا ہوں علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں اور اس لیے نامِ علی پہ مسکرہ پڑتا ہوں میں پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے دولتِ حبِ علی ہر کسی کو ملتی نہیں پہلے ماں کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے دولتِ حبِ علی یالی 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 دولتِ حبِ علی ہر کسی کو ملتی نہیں پہلے ماں کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے ہنود خوم جلاتی ہے اپنے مردوں کو ہنود خوم جلاتی ہے اپنے مردوں کو ہمارے پاس منافق جلائے جاتے ہیں ہمارے پاس منافق جلائے جاتے ہیں اور بہدری کے پرسکار کا سنو مطلب علی کے نام کے تمغے لگائے جاتے ہیں بہدری کے پرسکار کا سنو مطلب جس دن سے علی میں نے سینے میں لکھا ہے کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے میں نے بھی ہر ایک لفظ کو تیر بنا کر ہر دشمنِ حیدر کا جگر پھوڑ دیا ہے میں نے بھی ہر ایک میں نے بھی ہر ایک لفظ کو تیر بنا کر یالی 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 میں نے بھی ہر ایک حیدر 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 ہیدر 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 زیرِ لہد جو آئے فرشتے بڑے بڑے مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے منکر نکیر ان کے قدم چومنے لگے ہیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے ہیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے ہاں کہتا ہوں کہ لہد میں تذکیرہِ بوتراب کر دوں گا سوال کوئی بھی ہو لا جواب کر دوں گا میرے گناہ زیادہ ہے اے فرشتو مگر علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا میرے گناہ زیادہ ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مسود صاحب کا نعرہ سنتا ہوں تو مجھے یہ شعر پڑھنے کا جی چاہتا ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے اس جگہ پر سر جھکانے کی الگ ہی بات ہے اس جگہ پر سر جھکانے کی الگ ہی بات ہے ویسے بھی منکر کو تو جلنا ہے جہنم میں مگر ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے اور ہاں یہ بات یاد رکھ یہ عقیدے کی بات ہے اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز جنت علی کے ذکر کی پہلی زکاة ہے دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز جنت علی کے ذکر کی پہلی زکاة ہے ہر ایک شے سے علی کی صدایں آتی ہے میں کیا کروں مجھے انچہ سنائی دیتا ہے میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے اور مدھے حیدر کے لیے جوں ہی پڑھا بسم اللہ داد دیتے ہوئے میسم نے کہا بسم اللہ سن کے مطلع میرا قمبر نے لگایا نعرہ دوسرے شیر پہ سلمان نے کہا بسم اللہ میں نہ چھوڑوں گا کبھی مدھا گوئی حیدر کی شام والوں نے ہونا ہے قفا بسم اللہ شام والوں نے جو ہونا ہے قفا بسم اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی علی ہمارا علی ہمارا علی ہمارا علی ہمارا مصرے پر یہ شیر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روتا نہیں جو غم میں حسین ابن علی کے وہ ہس کے بھی ملتا ہے تو اچھا نہیں لگتا جو دشمن حیدر کا ذرا بھی ہو طرفدار چاہے وہ سگا خون ہو اپنا نہیں لگتا چاہے وہ سگا خون ہو اپنا نہیں لگتا کپڑا وہی چادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے انگشت بدندام تھے سب مکہ کے کافر سویا تو محمد تھا یہ جاگہ تو علی ہے سویا تو محمد تھا یہ جاگہ تو علی ہے سویا تو محمد تھا یہ جاگہ تو علی ہے سویا تو محمد تھا یہ جاگہ تو علی ہے علی کے نام کا مطلب ہی سب سے عالی ہے اب اس سے آگے کہوں کیا زبان پہ تالہ ہے اب اس سے آگے کہوں کیا زبان پہ تالہ ہے اور ایک شیر چونکہ نوجوان رومن انگلیش کے ذریعے ساری دنیا سے کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں رومن انگلیش کا دور آ گیا ہے ہر کوئی یہاں پر گفتگو کرتا ہے تو انگلیش کا سہارا لے رہا ہے ان تمام نوجوانوں کی سماعتوں کی توجہ چاہ رہا ہوں سماعتوں کے حوالے مصرے پیش کرنے لگا ہوں کہ چڑھتا نہیں جو عشقِ علی کی ٹرین میں بھوسا بھرا ہوا ہے اسی کے برین میں بھوسا بھرا ہوا ہے اسی کے برین میں مسکرہاتوں کو برقرار رکھیے گا ارز کرنے جا رہا ہوں کہ بروزِ محشر ہر ایک بندے کا عشقِ حیدر میں ٹیسٹ ہوگا جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا منافقوں کو سزا ملے گی علی کا دشمن ارسٹ ہوگا جو دل سے ہوگا غلامِ حیدر وہاں پہ وہ چیف گسٹ ہوگا جو دل سے ہوگا غلامِ حیدر وہاں پہ وہ چیف گسٹ ہوگا اور بادِ غدیر علی کو پہچاننا تو کومن سنس ہے بادِ غدیر علی کو پہچاننا تو کومن سنس ہے علی کو چھوڑ کر کسی اور کو ماننا یہ نونسنس ہے نبی نے جو کہا ہے اے مسلمان وہ کہہ دے تو بھی علی کو جو مانے جنت میں اسی کا انٹرنس ہے علی کو جو مانے جنت میں اسی کا انٹرنس ہے یا علی یا علی یا علی یا علی مولا حسین حسین لبی کا یا حسین لبی کا یا حسین لبی کا یا حسین موت کی تمنا لے کر گیا تھا کربلا کو میں موت کی تمنا لے کر گیا تھا کربلا کو میں حسین نے کفن دے کے کہا جیتے رہو زراسی خاک میں کل کائنات لے آیا زراسی خاک میں کل کائنات لے آیا دلو جگر میں اتش بھی فرات بھی لایا میرے نصیب پر حیران ہے جہاں والے میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا میرے نصیب پر حیران ہے جہاں والے میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا قبر میں ہم اس کے سوا اور کیا لے جائیں گے قبر میں ہم اس کے سوا اور کیا لے جائیں گے نقشہِ نادِ علی خاکِ شفا لے جائیں گے دفن کر دیں گے مجھے جب لوگ ہندوستان میں دو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے دفن کر دیں گے مجھے جب لوگ ہندوستان میں دو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری یا حسین یا حسین یا حسین حسین کو بادشہ خاص و عام کہتے ہیں علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں دلیل اتنی ہی کافی ہے ان کی عظمت کو انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں دلیل اتنی ہی کافی ہے ان کی عظمت کو انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیرن نساء حسین و حسن مصطفی علی خیرن نساء حسین و حسن مصطفی علی حضرت علطاف سمدانی نے کہا کہ کون ہے سرور کونین محمد کے سوا عرش پر کس کے ہیں نالین محمد کے سوا رب تو نسبت کی کوئی دوسری صورت ہی نہیں خالق و خلق کے مابین محمد کے سوا کوئی الطاف کی بخشش کا سہارا ہی نہیں مرتضی فاطمہ حسنین محمد کے سوا کوئی الطاف کی بخشش کا سہارا ہی نہیں مرتضی فاطمہ حسنین محمد کے سوا ابن زہرہ کی محبت دین ہے ایمان ہے جس کے دل میں یہ نہیں وہ بدنسب انسان ہے فخر سے کہتا ہے عاصم اے جہاں والو سنو ذکر اہل بیت سے مجھ کو ملی پہچان ہے فخر سے کہتا ہے عاصم اے جہاں والو سنو ذکر اہل بیت سے مجھ کو ملی پہچان ہے ذکر اہل بیت سے مجھ کو ملی پہچان ہے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دیر میں مجلس ابناء اسلام شکاگو سے کی اورگنائزیشن سے استاد گرامی شان ہندوستان مولانا محمد خان قادری ارشد حبیبی حنبلی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب ہوگا آن لائن پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ محفیل کی کاروائی کو مزید آگے بڑھایا جائے گا چند لمحوں کے لئے آپ حضرات اور مجھے برداش کر لیجے گا میں چند اشار اور آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں اگر کسی کے تکلیف ہو رہی ہو تو تکلیف کا اظہار کریے گا میں تکلیف بڑھانے میں اپنے آپ کے لئے سعادت کی بات سمجھوں گا اور آپ حضرات جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں چہروں پر مسکرہات آ چکی ہے تو میں ان مسکرہاتوں کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں علی کا تذکیرہ کرنے لگا ہوں علی والوں کے درمیان بیٹھ کر علی کی بات کرنے لگا ہوں علی والوں کے درمیان بیٹھ کر جنت کی تجارت کرنا چاہتا ہوں علی والوں کے درمیان بیٹھ کر علی مولا کی باتیں کرنا چاہتا ہوں اسی لئے کسی شاعر نے کہا کہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی کبھی بحلول نے بیچی کہیں ہرنے خریدی ہے خداوندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی خداوندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی خداوندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی علی کے نام پر جینا علی کے نام پر مرنا بجز اس کے کوئی مقصد بھی ہے دنیا میں آنے کا بہت چھوٹا سہیں لیکن میں مولا کا تو بندہ ہوں بڑا مہنگا پڑے گا دیکھ لو مجھ کو ستانے کا بہت چھوٹا سہیں لیکن میں مولا کا تو بندہ ہوں یہ علم یہ اشعار یہ شہرت یہ نقابت زہرا کی عطا ہے نہ کہ آسم کا ہنر ہے جھک جھک کے جو ملتے ہیں مجھے اہل زمانہ یہ سب در زہرا پر جھکنے کا اثر ہے یہ سب در زہرا پر جھکنے کا اثر ہے انشاءاللہ اونلائن خطاب ہم اور آپ سمات کریں گے چند لمحوں کے لئے لبے کا یا حسین کی صداوں کو بلند کیجے گا سب مل کر آقا حسین علیہ السلام کے روزے کو اپنے آنکھوں میں جمائے رکھیں تصورات میں کربلہ مولا کی دیواروں کا بوسا دیجے گا آقا حسین علیہ السلام کے روزے اقدس پر حاضری پیش کیجے گا اور لبے کا یا حسین کہتے ہوئے جس طرح آقا حسین کے غلام آقا حسین کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں اس طرح آپ بھی اپنی حاضریوں کو پیش کیجے گا خاجہ خاجگاں کا وہ مصرہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کے فوراں بعد لبے کا یا حسین کی صداوں کو ہم گلند کریں گے خاجہ خاجگاں حضرت خاجہ موئین الدین چشتی سم آج میری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین حقہ کے بنائے لا الہ است حسین دین رسول پاک بچایا حسین نے جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے کہتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ سر کو کٹا کے ہاتھ بچایا حسین نے سر کو کٹا کے ہاتھ بچایا حسین نے سر کو کٹا کے ہاتھ بچایا حسین نے اپنے آپ کو مولا کے آستانے میں سمجھئے گا لبے کا یا حسین کی صداوں کو پنجتن کی نسبت سے پانچ مرتبہ بلند کیجے گا ایک ایک صدا پر مولا کی آواز ہم تک پہنچ جائے مولا کا جواب ہم غلاموں کو آ جائے زندگی اور آخرت ہماری بن جائے گی تمام غلامانِ حسین آقا حسین کے آستانے میں حاضری دیتے ہوئے لبی کا یا حسین یہ وہی امامِ عالی مقام ہے جمعے کا دن ہے دس محرم اکسٹھ ہجری خیمے سے علی ازغر کو لیے میدانِ کربلا کی طرف آتے ہیں لار لے چہیتِ کمسین حضرتِ علی ازغر کے حلق کو حرمالا کا تیر آکے لگتا ہے امامِ عالی مقام ان کو دیکھتے ہیں امامِ علی ازغر کے ہوتوں پر مسکرہت آتی ہے شاعر اپنے جملوں میں منظر کشی کر رہا ہے کہتا ہے کہ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے حرمالا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے نام ازغر ہے میرا ہوں میں علی کا پوتا انگلیوں پر در خیبر جو نچا دیتا ہے انگلیوں پر در خیبر جو نچا دیتا ہے اور سنیں آنکھ سوتی ہے ہماری دل کبھی سوتے نہیں اپنے منصب کی فضیلت کو کبھی کھوتے نہیں تیر کھا کر مسکرہ کر کہ گیا ازغر مجھے ہم ہے اولادِ علی میدان میں روتے نہیں تیر کھا کر مسکرہ کر کہ گیا ازغر مجھے ہم ہے اولادِ علی میدان میں روتے نہیں ہم ہیں اولادِ علی میدان میں روتے نہیں شانِ ہندوستان حضرت اللہ مولانا محمد خان قادری ارشد حبیبی حنبلی صاحب قبلہ مدیز اللہ علی کنفرنس سے مخاطب فرماتے ہوئے